اندازہ فرمائیں اور آج ہم ترہ ترہ کے گناہوں میں ملوث ہیں کون کون سے گناہ کا ذکر کیا جائے کیسے کیسے گناہ کا ذکر کیا جائے آئیے میں آپ کو بتاؤں آج سب سے زیادہ جو گناہ عام کیا جا رہا ہے یا جو گناہ عام ہو چکا ہے وہ بد نگاہی ہے آج نگاہوں کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے جیسے ہی ایک نوجوان جوانی کی دہلیس پر قدم رکھتا ہے اپنی آنکھوں کو آوارہ کر دیتا ہے اگر قوم کی بچیاں بھی یہاں موجود ہیں مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں ان کی بھی توجہ جس طریقے سے نوجوان لڑکے اپنی آنکھوں کو آوارہ کرتے ہیں بد نگاہی کے اندر مقتلہ ہوتے ہیں ویسے ہی بچیاں بھی بہت ساری فلمیں دیکھ کر سریل دیکھ کر ڈرامیں دیکھ کر وہ بھی بد نگاہی کا شکار ہو رہی ہے اسی لیے تو اس دنیا کے اندر زنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے افیر کے کیسز جو ہے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں بھاگنے اور بھگانے کے معاملات جو ہے اللہ اکبر ہر دن قوم مسلم کو شرمندہ کر رہے ہیں کون نہیں جانتا ہو کل تک کہ اللہ اکبر صرف مسلمانوں کے ساتھ بھاگنے اور بھگانے کی داستانیں تھی اب تو اللہ اکبر ہم وہ بدترین مناظر سے گزر رہے ہیں وہ بدترین حالات سے گزر رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں منکرین اسلام کے لڑکوں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی ہے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے رہی ہے ذرا سوچو تو صحیح کیسے حالات بنیں یہ ساری چیزیں سب سے پہلے بدنگاہی کی وجہ سے آنکھوں کو آوارہ کرنے کی وجہ سے اور آنکھوں کو آوارہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے یہ دجالی نظام ہمارے سامنے رائچ کر دیا گیا ہے اللہ ہو اکبر دجال تجب آئے گا تب آئے گا لیکن دجال کی آنے سے پہلے جو دجالی نظام پھیلایا جا رہا ہے جیسے بارش کی آنے سے پہلے بارش کا موسم بنتا ہے ہوائے تھنڈی چلتی ہے تو لگتا ہے نہ کہ بارش ہوگی اسی طریقے سے آندھی اور طوفان سے پہلے ہوائیں چلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ آندھی اور طوفان آئیں گے اللہ ہو اکبر تو دجال کی آنے سے پہلے دجالی نظام کو عام کیا جا رہا ہے میری قوم کے جوانوں مصطفیٰ جانے رحمت کے غلاموں حضور کی عظمت پر جان دینے کی بات کرنے بالو اللہ ہو اکبر ہم بھی کہیں نہ کہیں لا شعوری طور پر دجالی نظام کا حصہ بن رہے ہیں ہوش کے نہ خون لو ایسا نہ ہو کہ تم ماز اللہ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ دجالی نظام کی تائید میں کھڑے ہو جاؤ اللہ ہو اکبر جانتے ہیں انٹرنیٹ کے جنگل نے انسان کو دجالی نظام کا لانشعوری طور پر رکن بنا دیا منبر بنا دیا اور آپ جانتے ہیں مختلف فیف سائٹ کے ذریعے سے گنڈی فلموں کے ذریعے سے زنا کو پرموٹ کیا جا رہا ہے گندگی کو عام کیا جا رہا ہے اللہ ہو اکبر اور کیا کیا دیکھا جاتا ہے اس میں باغذابتہ طور پر نائنٹی فیصد لڑکے اور لڑکیاں اب زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں وہ فلمیں زیادہ تر کامیاب ہوتی ہیں جس کے اندر زنا ماز اللہ بہت زیادہ اریاں کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اندازہ فرمائیں یہ صرف ران جسے ران کہتے ہیں ابھی سطر کی بات نہیں اللہ ہو اکبر عرف عام میں جس کو سطر کہتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں حالانکہ شریعت متحرہ کی اسطلاح میں تو سطر عورت ناف سے گھٹنے تک کے حصے کو کہتے ہیں لیکن عوام اپنی لینگویج میں عوام اپنی زبان میں سطر تو صرف مخصوص آزا کو کہتے ہیں کہتی ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہ اپنی ران کو مت کھولو یعنی اپنی مانڈیوں کو ران کے حصے کو نہ کھولو اور نہ کسی کی ران کا حصہ دیکھو نہ کسی کو دکھاؤ آقا انشاد فرماتے ہیں جو کسی کی ران کا حصہ دیکھے اور دکھائیں اللہ رب العزب اس پر لانت فرماتا ہے اللہ کی طرف سے لانت اس پر نازل ہوتی ہے اللہ ہو اکبر اندازہ فرمائیں آج بازابتہ طور پر زنا کے مناظر دیکھے اور دکھائے جا رہے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک کول سن لیجئے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو بدل دے گندگی دیکھنے والو ذرا تصور تو کرو قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہوگا ذرا اندازہ تو کرو جو اپنی آنکھوں کو اتنا پاپی کر دے جو اپنی آنکھوں کو اتنا گندہ کر دے جو اپنی آنکھوں کو اللہ ہو اکبر اتنا اے بھی کر دے وہ کن آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کریں گے کن آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے ذرا گوھر تو کرو دنیا کی دوسری قومیں اگر آنکھوں کو پاپی کر رہی ہے تو ان کے یہاں اللہ کے دیدار کا تصور نہیں ہے ان کے یہاں محمد الرسول اللہ جیسے خوبصورت رسول کا تصور نہیں ہے لیکن مسلمانوں ہمارے یہاں تو اس رسول کا تصور ہے جیسا خوبصورت اللہ نے پوری کائنات میں کسی کو پیدا کیا ہی نہیں کیا وہ حسن ہے کیا وہ جمال ہے میرے امام کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جہاں نہیں جس جلوے جہاں آرہ کو دیکھنے کے لیے لوگ منتیں کرتے ہو لوگ دعائیں کرتے ہو اللہ اکبر ہمیں یقین دلایا گیا قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی اندازہ کریں مگر ہم نے آنکھوں کو کتنا آبارہ کر دیا آنکھوں کو کس قدر گیر محتاط کر دیا اور آج قوتِ حافظہ اور آنکھوں کی کمزوری جو اکثر لوگوں کو شکار ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جن کے قوتِ حافظہ کمزور یا آنکھیں کمزور ہیں وہ مجرم اور پاپی ایسا نہیں کہتا لیکن بزرگوں نے فرمایا اکثر آنکھوں کی کمزوری نگاہوں کی کمزوری اور قوتِ حافظہ کی کمزوری انسان کو آنکھوں کو آبارہ کرنے کی وجہ سے ہوتے بلکہ بزرگوں نے فرمایا توجہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قول سننے سے پہلے بزرگوں کا ایک قول اور سننے اگر ضرورت نہیں ہے تو اپنا سطر دیکھنے سے بھی پرہیس کیا کرو جس مذہب میں آنکھوں کی اتنی حفاظت ہے آنکھوں کی اتنی حفاظت ہے کہ بلا ضرورت خود کا سطر بھی نہ دیکھا کرو اب جو مذہب بلا ضرورت خود کا سطر دیکھنے سے منع کرے اس مذہب کے ماننے والے اگر زنا کی فلمیں دیکھیں گے تو وہ کہاں رہے ہیں اور یہ جو اتنی تقریریں سنتے ہو آج سے بیس سال تیس سال پچاس سال پہلے تقریریں سننے کا اتنا شوق میں ہی تھا آج شوق زیادہ ہیں ورنہ پوچھو اپنے علماء کرام سے نہ آج سے پہلے اتنے جلسے ہوتے تھے اور نہ اتنی پبلک کا زیادہ تر تصور تھا نہ جوانوں کا اتنی تقریریں سنتے ہو ایک سے خطبہ کو مقرروں کو علماء کو مفتیان کرام کو شیوخ الحدیث کو بلا دے ہو اور اس کے بعد پھر زندگی نہیں بدلتی مسجد میں بیٹھ کر کے محفل میں بیٹھ کر روتے ہو رولاتے ہو توبہ کرتے ہو کہ کل سے مسجد جائیں گے صبح سے مسجد جائیں گے پھر مسجد جانے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی سیدو ٹائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں جو آنکھوں سے پاپ کرتا ہے اللہ اسے عبادت کی توفیق کو چھین لیا کرتا ہے آج عبادت کی توفیق کیوں چھن گئی مسجد میں جانے کی توفیق کیوں نہیں اس لئے کہ آنکھیں پاپی ہو گئی آنکھیں آوارہ ہو گئی آنکھیں زنا کرنے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں جو آنکھیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر دیکھتی ہے وہ آنکھیں زانی آنکھیں یعنی وہ آنکھیں زنا کرتی ہے اور ان آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی ان آنکھوں میں جہنم کی صلاح پر پھیری جائے گی میری قوم کے جوان تھوڑا تصور تو کریں تھوڑا گوھر تو کریں کہاں جا رہے ہو کس راستے پہ جا رہے ہو میری قوم کے جوانوں قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے قوم کا جوان قوم کی آبرو ہوتا ہے قوم کا جوان قوم کی ترقی کا سبب ہوتا ہے قوم کا جوان اللہ اکبر قوم کو بلندی پر لے جانے کا سبب ہوتا ہے دنیا نے دجالی نظام کا انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے تمہیں عادی بنا دیا میں یہ نہیں کہتا فیس بک یوٹوب اور انٹرنیٹ کا استعمال نہ کرو ضرورت سب کو ہے ضرورت کے مطابق کرو اس کے نشے میں مبتلا مت ہو جاؤ